جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آنانت امبانی اور آدھکا مرچن کی پری ویڈنگ سیلیبریشنز ختم ہو چکی ہیں آلدھو یہ سیلیبریشنز ختم ہوئے ایک پورا دن گزر چکا ہے بات سٹل اسی کی چرچہ اب تک چل رہی ہے اور ان تین دن کے ایونز کی کچھ نہ کیچ نیوز آج بھی سامنے آ رہی ہیں بات کریں نیتا امبانی کی تو نیتا امبانی اپنی ریسنگ اور اپنی جویلری کو لے کر ہمیشہ سے کافی مشہور ہیں نیتا امبانی کے جویلری کلیکشن جیسی کلیکشن شاید یہ کسی کے پاس ہو نیتا امبانی کو جویلری کلیکشن کرنے کا بہت شوق ہے اور ان کے پاس شاید دنیا کے بہت سارے مہنگے مہنگے سیٹس ہیں اور ایسا ہی ایک سیٹ انہوں نے اپنے بیٹے آنند کی پری ویڈنگ سیلیبریشنز میں پہنا تھا نیتا امبانی نے ہچک سیلیبریشنز کے لیے ایک ڈائمنڈ اور ایمرالز کا نیکلس پہن رہا تھا اس نیکلس کی بات کریں تو یہ بہت بڑا سا نیکلس تھا جس میں ڈائمنڈ اور ایمرالز لگے ہوئے تھے اور دو بڑے بڑے ایمرالز تو بہت ہی سامنے سامنے نظر آ رہے تھے اس پورے نیکلس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس ہے لگ بھک چار سو سے پانچ سو کروڑ اس اکیلے ایک نیکلس کی پرائس ہے چار سو سے پانچ سو کروڑ اور اب جب ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں تو لوگ اس کی پرائس سن کر کافی زیادہ شوق رہ گئے ہیں نیدہ مانی نے اس نیکلس کے علاوہ جتنے سارے اور جولری پہن رکھی تھی باقی سارے ایونز پر وہ بھی بہت مہنگی تھی بات سب سے مہنگا نیکلس انہوں نے یہ پہن رکھا تھا اور یہ ان کی جولری کلیکشن میں سے ایک کلیکشن ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اناندہ مانی اور رادے کا مرچنٹ کی یہ پری ویڈنگ سیلیبریشنز تھی ان کی شادی جولائے میں ہونا ابھی باقی ہے اور جولائے میں یہ شادی کتنی گران ہونے والی ہے یہ تو آنے والے سامنے میں ہی پتا چل پائے گا آپ اس سب پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو نیتہ مبانی کا یہ خوبصورت سا ڈائیمنڈ اور ایمرلڈ کا نیکلس کیسا لگا ہمیں کومنس میں بتانا نہ بھولیے گا